بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بندہ ناچید علی محمد قادری سکھ مطرح دی پنجابی پروگرام لے کے کافی دنہ تو بعد حاضر خدمت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو زندگی دے ملے بولی ہے پنجابی اسے بولی نو اسی کہنے ہیں ماں بولی کیونکہ جدہوں اسی ماں دے دنیا تے آئے نا جی تے ساڑھیاں ماں بول دی ہیں اسی پنجابی زبان اس واسے جیڑی زبان ماں بول دی ہو بھی نا تے او سے زبان او کیا جنہاں ماں بولی تے کئی دفعہ کیونکہ ملک ہونو اے یوکے ہے اتھے آج کل اس قسم دا بھی سلسلہ ہے پہ اگر پیو پاکستان نو آیا ہے تے ماں ایتھوں دی لب جاندی کئی دفعہ ہے جی لا محالہ اگر او اہتی ہووے انگلش تو او انگریزی بولے گی او پتر جاتی جیڑا او دے ککھ وچو آئے گا نا جی بطن ایتھا ہتر ٹیڑے وچو آئے گا بطن ایتھوں آئے گا جو بھی تسی عدب دے جملے بول سکو بول سک دیو او بولی او ہی بول لے گا جیڑی او دی ماں دی بولی ہوئے گی او بھی پاکستان انگریزی بھی چکرے تو او بھی کہہ گا میں اپنی ماں بولی بول دا تو میرا بھی کہنے ہی ہے پہ جیڑی ماں دی زبان ہے نا جی تے ادھنا پیار اس وقت سے پاؤ کہ میری ماں دی زبان ہے تے لا محالہ ماں دی قدمت اللہ جنت ہے تے باپ دی رضا وچ رب دی رضا ہے سبحان اللہ تو باپ نو بھی راضی رکھنا ہے ماں نو بھی راضی رکھنا ہے تو سارے دوستانوں وداہیاں اس وقت دیا کہ عید الاضحاء ماشاءاللہ پورے عالم دنیا دے اندر جتے جتے بھی مسلمان عباد سان اللہ انہوں نے شاد رکھے انہوں نے قربانیاں کیتیاں گوشت خود بھی کھا دے اور سجے خبے غریبہ مسکینہ رشتہ داران دے اندر گوشت تقسیم بھی کیتے جانور زبا کر کے حجاج اکرام نے مناظ مقام تے قربانیاں پیش کیتیاں گو او سانوں کے دفعہ کیونکہ اسی تکلیف کر کے ہوتے جان دے نہیں نا ٹیلی فونہ دے سارے آج کل کام چالے پہنے او فکاہ دندہ جی قربانی کر دیتی جی تے پیسے دے دے جان دے کٹھے ہی تو اللہ کرے قربانیاں ہوں دیان بہار سانوں یقین اندر دے پیسے اس وقت سے پکڑائی دیں بے شمار لوگاں نے کوئی یوک کے بچ لیندہ ایتھے کیتیاں کچھ ایتھوں دے لوگاں نے پیسے پاکستان پیجے یا جتھے جتھے ہوئی ہونے پیچھے کارنے اوٹھے اوٹھے پیسے انہیں پیجے تو قربانیاں ہوئی ہیں تو دعا لابدی بارگاہ چاہیے ہی کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب نہ دیں قربانیاں اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حج کیتے حجاج اکرام نے عمرے کیتے انہ دے عمرے بھی اللہ قبول فرمائے حج مبارک بھی قبول فرمائے انہاں صدق اللہ سانوں بھی لے جائے بار بار لے جائے اور جڑے ان تک جا نہیں سکے رب انہاں بھی حاضری نصیب فرمائے بیت اللہ شریف اطواب بھی نصیب فرمائے اور صفحہ مروضیاں پہاڑیاں دے دورنا بھی نصیب فرمائے تو پھر مدینہ پاک سرکار دے روضہ پاک دے حاضری بھی نصیب فرمائے پسہ مختصرے ہی ہے جیڑے پچھلے پروگرام نہیں کر سکے وہ تو آڑے سامنے نہیں کہتے ٹی وی فار گندہ نہیں سی پھر اپیلہ ہو رہی ہیں سن قربانیاں دیاں تو نیکیاں دیاں در لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لہ رہے سن سانو بھی کیا گیا پھر تسی طرح ہن تھوڑا ساس ہو لے لو پروگرامہ تو سا لے لو اسی جو ساس ہو لہنوا سے گئے ہوئے سن ہن الحمدللہ رب زندگی بخشی توفیق بخشی اسی واپس آ گئے ہیں کہ انشاءاللہ ان پروگرام جڑے نے اسے جس تھی کہنا پہلے چل دے سن اسے تھی کہنا انہ انہا ٹیمات انشاءاللہ پروگرام ہویا کرنگے سب سے اولہ و آلہ ہمارا نبی سب سے بالہ و آلہ ہمارا نبی کافی مینے پہلے میں اٹلی گیا اٹلی کافی شہرہ میں جانویا حضرت سابزادہ والا شان پیر طریقت پیر سلطان فیاض الحسن قادری سروری دامت برکات ملعالیہ انہوں نے نار نہ رہے ہیں اوہ تھے جتے جتے بڑے بڑے جلسے ہوئے نا جی ہزارہ یا سینکڑے ہندی تداج لوگ آئے اوہ تھے ایک آواز اسٹیج اوہ تھے گونج دی سی بڑی محبت پیار دے نار بڑے القابات ہے کہ سرکار دعالم علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی ایک نوجوان لہ رہے ہا سی تی بار بار میری نگاہ اوہолет چیرہ اسوا سے وے خدیا سن کہ بڑے عدب و عداب دے نار سرکار دا نام نامی اسم گرامی سرکار دے یارن دا نام نامی اسم گرامی سرکار دے آل پاک دا نام نامی اسم گرامی اور اور یہ کرام دا نام حضرت سلطان و عارفین حضرت باهو سلطان رحمت اللہ تعالی لئے دا نام نامی بڑے عدب عداب دے نار او نوجوان لوے تی او دنہ ایسی محبت ہوئی بھئی اللہ لکرب ہویا زندگی دے ملے او تشریف لے آئے ایتھے یوکے دے اندر اٹلی تو آئے میری کل اونا دنہ ملاقات ہوئی تی میں اونا نکالی دعوی دے دیتی تیسی میربانی فرماؤ میرا پروگرام ہے بودھنو تیسی تشریف لے آو تاکہ اٹلی وارے لوگان دی بھی نمیدگی ہو جائے گی میرے آقا علیہ السلام پیاریاں پیاریاں جیڑے القابات دے کے تیسی نادخان بلان دے ہو یا قاری قرآن بلان دے ہو یا عالم دین بلان دے ہو یعنی اتھے وہ نقیبیں محفل ہوندے سن جو میں میں اتھے پرزنٹل میز بان اس جگہ تے جلسیاں دے اندر بڑے پڑے اٹلی دے اندر محفل ہوندے ہیں انہوں نے بلائے جاندہ تو میں انہوں نے اپنی اس محفل دے اندر جی آیا ہے انہوں کہنا سوابت وہ کہن دے انہیں کہ محبت دینا میرے کل تے وہ لمبے چوڑے الفاظ نہیں ہوندے میں سادہ جا بننا تے ایمی گڑی اگے چلا دنہ تے اٹلی تو تشریف لے آئے ہوئے میرے پرونے جناب پاہی محمد یاسر قادری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسا محسوس کر رہے آج الحمدللہ بہت اچھا محسوس کیا یہاں برا کر الحمدللہ اور آپ تو ہم حضرات سے مل کر اگر پنجابی بول سکو نہیں پروگرام پنجابی دا اگر نہیں ہوں دی تو مکھلی گا لے اردو میں سمجھ لینا جزاکم اللہ چلو جی تو الحمدللہ بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے آپ تو ہم حضرات سے ملکات کر کے تمام علماء کرام جن کو ہم ٹیلیویجن کی سکرین پر دیکھا کرتے تھے ان سے ملکات کی جناب محترم سلطان نیازالحسن سروری قادری صاحب سے ملکات کی تو دل کا بڑی خوشی محسوس ہوئی اور الحمدللہ سے جس طرح کے یہ مشن جو ہے حضر سلطان العارفین حضر سلطان بہر رحمت اللہ تعالیٰ کا لے کر چل رہے ہیں تمام علماء کرام اور جناب محترم صاحب زیادہ سلطان نیازالحسن قادری صاحب اور جگر گوشہ سلطان العارفین صاحب زیادہ سلطان فیاضالحسن قادری صاحب تو الحمدللہ بڑی خوشی ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے مشن کو مزید آگے لے کر چلنے کی تفیق عطا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مزید کامیابیاں اور کامرانیاں جو ہے وہ عطا فرمائے اور میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام معزیز حاستیوں کی زندگیوں میں ان کے علم میں ان کے عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے آمین آمین بہت شکریہ بہت شکریہ دوستو ایسر میرے پہلے پرونے دوسرے پرونے جناب دی جانی پہچانی شخصیت نے یوں کے دی اندر ایک بڑا نام ہے تلاوت ہوئے تو پھر بھی انہ دا اسی نام نامی اسم گرامی بڑی محبت عقیدت نار لینے سرکار دو عالم علیہ السلام دی ناز شریف ہوئے پھر بھی اسی انہ نو بلا کے انہ دی مسہور کن آواز جڑی یعنی مسہور کن جڑی ہے جدو پر ہی آواز جس و لے انہ دی ناز شریف ہے سننے ہیں انہ دی لے انہ دی باہر جڑی ہے انہ دی ٹیون انہ دی ترد وہ اتنی سونی ہوں دی ہے کہ بندہ کہن دا ہے پھر میں سون دا ہے تے میرے مہمان نے ہوئی جناب قاری محمد نبیل قبال قادری صاحب قادری صاحب السلام علیہ سلام و رحمت اللہ تب یہ شریف ٹھیک ہے جناب عید مبارک اچھی لنگی بہت اچھا ماشاءاللہ سبحان اللہ تے گوشت مبارک کھا دا جی بلکل بارک ماشاءاللہ اور میں نوں کسے نے کیا جتے میں جاننا تھے کئی دوست بڑی دل لگی کر دیں اور سب آؤ روٹی کھاؤ میں کیا اس میک میں جایا یہ کھانا تو تُسی لے آو پھر کاری دیر ہے پھر گوشت تو ہوئے ویسی پھر نہ کرنے اس وقت سے یہ جیڑا گوشت نا قربانی دا یہ نوں ثواب سمجھ کے کھانا چاہیے دا یہ نہیں پی جوے میں ایک جگہ تے میں نوں بچے دکھا رہا ہے ایسی انٹرنیٹ تے کو بندہ ہے اے ڈڈیال دے علاقے دا ہے سکہ مارا پتلا جیا وہ کئی کئی دیکھ گا ہی کھا جاندہ ہے وہ ہٹ دا ہی نہیں تے ہون سنیا جتے ویاں ہوندہ وہ آپ پہ پہنچ جاندہ ہے تے وہ کاراڑے پا ہاتھ جوڑ کے کھڑے پر آوا تیری میر بانی آسی جانجنو سدی آیا تے تو جانجو کر لے دی جانج پوری دے روٹی کھا جانے وہ کاراڑا لیاو پیسے نگہ دے دے پھر میں اگر جا کھالا تو اے جیوی اگر لوگاں نے مولوی تے کہہ دے نا کہ جیڑا مولا دی راہ دس سے تے اس پاس سے ساڑھا لایا ہوئے ایسی تے ہون جدن دا وہ انٹرنیٹ تے اس بندے دے آسی فوٹو ویکھنے ہیں نا تے ہون کام سے کام او دی کوئی شان بیان نہیں کردہ ابھی کلہ جانا دیکھ ایک دے گیا دو دے گاں کلہ ہی کھا جاندہ اچھا کلی دے گا نہیں گوشت دی تے ناڑ و بوتل آنڈا ڈالا بھی اے میں بوتل بھی پیندہ ہے او میں ویک ویک کے حران بھی اللہ پاولا کےڑے پاسے ہے تے قربانی دا گوشتو وے انویسی عدب دے ناڑ محبت دے ناڑ کھانے ہیں تبرک سمجھ کے کھانے ہیں خاص کر کے او حصہ یا جیڑا نبی پاک علیہ السلام دے نام دے نال منصوب کیتا ہوں دا یا غوث آزم دے نام دے نال منصوب کیتا ہوں دا یا نبی پاک علیہ السلام دے یارہ دے نام دے نال منصوب کیتا ہوں دا قربانی دا حصہ بکرہ یا چھترہ یا گاں مجھے حصہ ہوئے تے او دس دن دن پر اے جناب جیڑا گوشت اسی تو انو اسی پیش کیتا ہے یہ نبی پاک علیہ السلام دے نال دی قربانی تو اوہ نبی پاک علیہ السلام دے آل پاک دے نازی قربانی وہ گوشت جدوں کو پیش کردہ ہے یاسی دنیاں دس کے دینا چاہید ہے دوستوں پر آیا گوشت بڑا ہی متبرک ہے اکتے ویسے قربانی سواب ہے دوسرا جدہ گوشت سرکار دے نامدہ ہوئے یا جیڑی بھی بزرگ ہستی دے نامدہ ہوئے ادھا ضرور نہ کرو نہ لو کدی ماں دے نازی بندہ قربانی دندہ ہے کدی باپ دے نازی قربانی دندہ ہے بہر حال عیدہ دیاں مبارکہ میں پیش کر دیتی ہیں قربانی کھان دیاں مبارکہ کھوان دیاں مبارکہ میں پیش کر دیتی ہیں تے میں آج پائی محمد یاسر صاحب قادری نو گزار چکرانگا کہ قاری محمد تنویر اقبال قادری صاحب کرنگے نا تلاوت تے اونہ نو اپنے آنگ رنگ ٹانگ دے نال توسی دعوت دیو بھئی قاری صاحب تلاوت فرمان پرزنٹری میرے نا آج حصہ بنانگے پائی محمد یاسر قادری جڑے میرے پرونے آئے نے کتھوں اٹلی تو ایک کل پرسو ہی آئے نے تے میں آج جینا لے ہیں تے وہ اپنے جڑا ہونا دا کیونکہ وہ اردو وچھونا دی محاورہ زیادہ ہے گفتگو کرنگا گالبات کرنگا تے اس واسے وہ کہن دے میں اگر پنجابی کو کرنگا تے حالانگے پنجابی گجرال دا علاقہ ہے تے ساری بولیش ہو لی اپنی پنجابی ہے اسے باوجود کیونکہ ایک محاورہ ہو جاندہ ہے تے وہ اردو دے اندر جناب قاری محمد تنویل قبال صاحب تلاوت واسے پیش کرنگے جناب پائی محمد یاسر صاحب نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وہلال اقدتا من لسانی یفقہو قولی اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلم علی یا صاحب التاج و یا صاحب المعراج یا صاحب الجمال و یا سید البشر سب سے پہلے تکبیر ٹیلیویجن دیکھنے والے عالم اسلام کے ایک ایک فرد کو نہایت ہی پیار محبت عدب اور حلوس کے ساتھ السلام علیکم اور دل کی اتا گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کو گزشتہ عب مبارک ہو ناظرین کرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کو الحمدللہ سے ہمارے بہت ہی محترم و مکرم بزرگ جناہ محترم علی محمد قادری صاحب عرصہ دراز سے لے کر آتے چلے آ رہے ہیں اور ان کی یہ محبت ہے کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور تکبیر ٹیلیویجن کے سٹوڈیو پر مجھے اس پروگرام کو اپنے ساتھ کرنے کا جو شرف جو ہے یہ عطا فرمایا میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں اور ان کے ساتھ ہی جناہ محترم صاحب زیادہ سلطان نیازالحسن سروری قادری صاحب اور صاحب زیادہ جناہ محترم سلطان فیاضالحسن قادری سروری صاحب کا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ جن کی شفقت کی بدولت مجھے آج جہاں پر اس اسٹوڈیو میں آنے کا موقع ملہ میں ان تمام حضرات کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام معزز حسنیوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے ناظرین محترم آج کی اس ببرکت محفل کا آگاز ہم انشاءاللہ عزوجل بقاعدہ تلاوت قرآن مجید کے ساتھ کریں گے اور تلاوت قرآن مجید کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی قرآن کریم فرقان حمید کی دیفنیشن بتاتا چلوں ناظرین کرام فاران کی وادیوں سے قرآن کا چشمہ فیض کیا پھوٹا کہ اس سے علوم و فنون کے دریابہ نکلے جنہوں نے جزیرہ عرب کے پیاسے رگزاروں کو سیراب کیا اور انہیں علم و حکمت کی اماجگہ بنا دیا اس ایک کتاب قرآن مجید نے نہ صرف پہلے علوم کو حیات نو بخشی بلکہ مزید بے شمار جدید علوم کی تشکیل کا سامان بھی فرہم کر دیا جن میں علوم تفسیر نات فکہ تللغت فکہ اصول فکہ معانی بلاغت و بدی صرف و نحو واز و حطابت قصو صحبار اور امسال حقائیات کے علاوہ بے شمار علوم ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے سائے عاطفت میں جنم لیا اور اسی کی آگوش تربیت میں پروان چڑے اور یوں قرآن کریم کے علم نے انسان کو خود شناس بھی بنا دیا اور خدا شناس بھی ناظرین اکرام شاعر یہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں دو قرآن موجود ہیں ایک قرآن وہ ہے جو کتاب قرآن مجید ہے فرقان حمید ہے اور ایک قرآن وہ ہے جو صاحب قرآن ہیں جن پر قرآن اترا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے قرآن ہر اقدہ دشواری کا حل ہے قرآن مصدق بھی متحر بھی امی بھی قرآن کے حفاظ میں جبریل امی بھی یہ بھی قرآن ہے تو وہ بھی قرآن ہے یہ قرآن لفظ ہے تو وہ قرآن مانی یہ قرآن کی نایا تو وہ قرآن تعریف اس میں بھی بانکپن ہے اس میں بھی بانکپن ہے اس میں بھی رانائیاں ہیں اس میں بھی رانائیاں ہیں اس قرآن کے پارے حسین ہیں تو میرے مصطفیٰ کے نظار حسین ہیں یہ بھی قرآن ہے تو وہ بھی قرآن ہے یہ قرآن لفظ ہے تو وہ قرآن مانی یہ قرآن کنایا تو وہ قرآن تعریف اس میں بھی بانکپن ہے اس میں بھی بانکپن ہے اس میں بھی رانائیاں ہیں اس میں بھی رانائیاں ہیں اس قرآن کے پار حسین ہیں تو میرے مصطفیٰ کے نظار حسین ہیں یہ قرآن بھی بڑا حسین ہے جو تیس پارے والا ہے تو وہ بھی بڑا حسین ہے جو ود دعا کے چہرے والا ہے یہ بھی قرآن ہے تو وہ بھی قرآن ہے یہ قرآن لفظ ہے تو وہ قرآن مانی یہ قرآن کنایا تو وہ قرآن تعریف اس میں بھی بانک پن ہے اس میں بھی بانک پن ہے اس میں بھی رانائیاں ہیں اس میں بھی رانائیاں ہیں یہ کتاب یہ قرآن کتابوں کا سردار وہ قرآن نبیوں کا سردار اس قرآن کا پڑھنے والا کاری اس قرآن کا پڑھنے والا صحابی یہ حاموش قرآن وہ بولتا ہوا قرآن یہ ٹھہرا ہوا قرآن وہ مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا قرآن اس قرآن کی سطریں کالی ہیں تو میرے مصطفیٰ کی ظلفیں کالی ہیں اور شایر نے آخر میں بڑا جملہ کہا کہ یہ قرآن لکڑی کی رحل کی گود میں ارے وہ قرآن میرے صدیق کی گود میں تو قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا آقا تیری صورت اور صیرت کا عنوان نظر آیا مازاغ ہیں آنکھیں تو وہ شمس ہے روح ناصر قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا تو گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو مجسر تیری رحمت کا سہارہ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو مجسر تیری رحمت کا سہارہ تنہاں ہے اکیلا ہے ٹو یکتہ ہے عہد ہے غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارہ حق تو یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا اب میں ملتمس ہوں تلاوت قرآن مجید کے لئے جناب محترم قارم محمد تنویر اقبال قادری صاحب سے کہ وہ اپنی پرسوز آواز کے ساتھ بقاعدہ تلاوت قرآن مجید کے ساتھ ہمارے قلوب کو منور فرمائے ماشاء اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا سبحان اللہ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدًا سبحان اللہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا سبحان اللہ فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ناظرین اکرام جناب محترم کاری تنویر اقبال قادری صاحب اپنی پرسوس آواز کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کے ساتھ ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے اور ناظرین اکرام اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں محبوب ہم نے تیرا ذکر تیرے لئے بلند کر دیا اور اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں محبوب ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بیجا یہ کون کہہ رہا ہے رب کہہ رہا ہے اور کس سے کہہ رہا ہے اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے حالانکہ حد کل کائنات کا مالک ہے لیکن اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ محبوب ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بیجا اس لئے کیوں کہ وہ اللہ ہے تو اس کی کوئی مثال نہیں آپ رسول ہیں تو آپ کی کوئی مثال نہیں وہ اللہ ہے تو اپنی ذات میں واحد و یقتہ آپ رسول ہیں تو اپنی ذات میں واحد و یقتہ وہ اللہ ہے تو اس کی کوئی مثال نہیں آپ رسول ہیں تو آپ کی کوئی مثال نہیں اس جیسا کوئی معبود نہیں آپ جیسا کوئی عابد نہیں اس جیسا کوئی مسجود نہیں آپ جیسا کوئی ساجد نہیں اس جیسا کوئی مشہود نہیں آپ جیسا کوئی شاہد نہیں اس جیسا کوئی مقصود نہیں آپ جیسا کوئی قاسد نہیں اس جیسا کوئی محبوب نہیں آپ جیسا کوئی محبوب نہیں اپس جیسا کوئی طالب نہیں آپ جیسا کوئی مطلوب نہیں اس جیسا کوئی محبوب نہیں آپ جیسا کوئی محبوب نہیں اس جیسا کوئی باقی نہیں آپ جیسا کوئی ذاکر نہیں اس جیسا کوئی عطا کرنے والا نہیں آپ جیسا کوئی مانگنے والا نہیں الگرز نہ کوئی خدا جیسا ہے اور نہ کوئی میرے مصطفیٰ جیسا ہے دوستو بات اسی پہ حتم ہوتی ہے نہ کوئی خدا جیسا ہے نہ کوئی میرے مصطفیٰ جیسا ہے وہ اللہ ہے تو اپنی ذات میں واحد و یکتہ آپ رسول ہیں تو اپنی ذات میں واحد و یکتہ وہ حالق ہے تو وحدہ ہولا شریک آپ محلوق ہیں تو وحدہ ہولا شریک دوستو بات اسی پہ حتم ہوتی ہے نہ کوئی خدا جیسا ہے اور نہ کوئی میرے مصطفیٰ جیسا ہے قد کاٹ سونا تے بنتر بناوٹ حتم ہوئی سونا تے ساری سجاوٹ تے مصور نے ماساوی تسر نئی سی چھڑی تے بڑی ریج دے نار سی تصویر کھچی تے حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا قسم ہدا دی محمد بنا کے کلم توڑ دیتا ہلاکھوں سلام اساکہ پر بطلاکھوں جس نے توڑ دیئے دنیا کو دیا پیغام سکون توفانوں کے روح موڑ دیئے اس مخصن آزم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیئے سلام اس پر کہ جس نے بے قسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس نے اثرار محبت سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زہم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس نے دشمن کو حیات جاویدان دے دی سلام اس پر کہ جس نے ابو سفیان کو اما دے دی سلام اس پر کہ وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر جو سچائی کی ہاتھ اردکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر جو بوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو فرش حاگ پر جاڑے میں سوتا تھا سلام اس پر کہ جس کی سادگی در سے بصیرت ہے سلام اس پر کہ جس کی ذات فہر آدمیت ہے سلام اس پر کہ مشکے کھول دیں جس نے عصیروں کی سلام اس پر کہ جولیاں بردیں جس نے فقیروں کی سلام اس پر کہ فضل کے موتی جس نے بکھیرے ہیں سلام اس پر کہ بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں سلام اس پر کہ جس نے چاند کو تو ٹکڑے فرمایا سلام اس پر کہ جس نے پنجائے بیداد کو موڑا سلام اس پر کہ جس نے شکست دی باطل کی فوجوں کو سلام اس پر کہ ساکن کر دیا جس نے توفاں کی موجوں کو سلام اس پر سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں آپ بھی حالد و حیدر کے افسانے پلوے شمس و کمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بیجوں ہر ایک شام و سہر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بیجوں اور سفر کا آگاز جب کروں میں میرے لب پہ ہو نام تیرا پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بیجوں اور رب کی بیجی کتاب ہے تو میرا سارا نساب ہے تو حصول علم و حنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بیجوں ملتمس ہوں بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیعہ درودونات پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر جنار محترم کاری محمد تنویر اکبار قادری صاحب سے کہ وہ اپنی پرسوز آواز کے ساتھ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے عقیدتوں اور محبتوں کے پھولنے چھاول کریں اور ہماری سماعتوں کو بالی دفع میں سبحان اللہ سلاللہ علیہ وآلہ وسلم 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 علیہ وآ سلاللہ علی کر يا رسول اللہ والسلام علیکہ يا حبیب اللہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمہ نارائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلنا بھی کائی ہو ہاتھ کے پھیلنے سے پہلنا بھی کائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو یہی منظور تھا قدرت کو کے سایاں نہ بنے یہی منظور تھا قدرت کو کے سایاں نہ بنے ایسے یکتہ کے لیے ایسی ہی یکتہ ہی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو حسن کی آنکھیں بند جب خوابِ عجل سے حسن کی آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو یہ کس کا جے نہیں چاہتا ہے کہ ہم بھی مدینے کی گلیوں کو دیکھیں اور گزر میرا بھی ہو جائے گھر تیبہ کی گلیوں میں تو کر دوں زندگی بسر تیبہ کی گلیوں میں سلام ان پر درود ان پر سلام ان پر درود ان پر اور درود ان پر سلام ان پر وظیفہ ہو یہی شام و سہر تیبہ کی گلیوں میں اور اس لیے کہ تیبہ کی گلیوں میں ہمارے آکا رہتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کعبہ بہت افضل ہے مگر اللہ کی عزت کی قسم کے مدینے میں کعب کعبی کعبہ رہتا ہے اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ مشکات شریف سہاہ ستہ اور باب الفضائل اٹھا کر دیکھ لیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرما دیں تو ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ وہ شخص نماز توڑ کر آ جائے اور بعض علماء کرام اس بات کے بھی قائل ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرما دیں تو نماز توڑ دو اس لئے کہ ہاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو تو ایک کعبہ مکہ میں ہے ایک کعبہ مدینے میں ہے مکہ میں فقت کعبہ ہے مدینے میں کعبے کعبی کعبہ ہے وہ کعبہ پتھروں سے بنا ہے یہ کعبہ نور سے بنا ہے وہ کعبہ بھتوں کا گھر تھا اس کعبہ نے اسے پاک کر دیا وہ کعبہ عبادت کا قبلہ یہ کعبہ محبت کا قبلہ وہ کعبہ دعاؤں کا مرکز یہ کعبہ عطاؤں کا مرکز اس پر کالا گلاف ہے تو اس پر کالی کملی ہے ادھر فرشتوں کا حج ہوتا ہے ادھر عرشیوں کا حج ہوتا ہے ادھر دل لرزتے ہیں وہاں دل سنبھلتے ہیں اس کعبے میں لڑائی حرام ہے تو اس کعبے سے جدائی حرام ہے یہ کعبہ نمازوں کا قبلہ تو وہ کعبہ ایمان کا قبلہ یہ کعبہ حالی کشکول دیکھتا ہے تو اس کعبے کی سفارش پر حالی کشکول بر جاتے ہیں یہ کعبہ آنسو دیکھتا ہے تو وہ کعبہ آنسو پوچھتا ہے اس کعبے کے گرد ساری دنیا تواف کرتی ہے مگر رب کائنات کی قسم وہی کعبہ میرے مصطفیٰ کا تواف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نرشاد فرمایا کہ قد نرات تکلوبہ وجہ کا فیسہ مائے فالانو والی جنہ کا قبلہ تن تردہا کہ محبوب ایوہ دعا کے چہرے والے تو جدر چاہے گا ہم کعبے کا روح بھی ادھر ہی پھیر دیں گے کیونکہ ہمیں تو تمہاری ہی رضا مطلوب ہے اور امام شرانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کعبہ روز حشر مکہ سے چل کر مدینہ آئے گا اور گمبدی حضرہ کے سائے میں کھڑا ہو کر ارث کرے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ میرے گرد تواف کرتے رہے ہیں آج میں سب کی سفارش کرتا ہوں کہ ان کو جنت میں داہل کر دیں تو کعبہ بنتا ہی اس طرف کو ہے ریاض روح جدر کو وہ موڑ دیتے ہیں اور جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں تو جس طرف یار کی نظر ہو گئی تو ہدا کی ہدایی ادھر ہو گئی اب میں ملتمیس ہوں بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں حد اقیدت کے لیے جناب محترم علی محمد قادری صاحب سے جن کو یہ حطاب حاصل ہے کہ وہ یوکے کے عظیم نادھاں ہیں اور کچھ ہی عرصہ پہلے ہمارے پاس یہ اکلیم تشریف لائے اور اپنی پرسوز آواز کے ساتھ نہ صرف ہمارے قلوب کو انہوں نے منور کیا بلکہ ہمارے ساتھ جا کر انہوں نے دن رات جا کر جو ہم حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا مشن جو ہے وہ آگے لے کر چل رہے ہیں تو اس میں انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا اور ایک ایک گھر میں جا کر انہوں نے سنہانی کی اور بہت سے ماشاءاللہ بچوں کے بڑوں کے اور حواتین کے ماشاءاللہ انہیں نے اپنی پرسوز آواز کے ساتھ ہمارے قلوب کو منور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں ان کے عمل میں ان کی زندگی میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ حاصل کر ان کی آواز میں برکت پیدا فرمائے جناب محترم کاری علی محمد قادری صاحب بہت ہی شکریہ جناب بڑی نوازش ماشاءاللہ ساڑھا ایمان تازہ فرمایا ہے گو اے پروگرام پنجابی زبان وچ ہے کیونکہ تسی ساڑھے پرونے ہو مہمان ہو تو اس وقت سے جو بھی بیان فرمایا پسند آیا سمجھ بھی آئی یہ نہیں پہ نہیں سمجھ آئی وہ میرے پہن پراجرے نے وہ بھی بلکل سمجھ دار نے انہ نے تھوڑی اس اردو مپسند بھی فرمایا اللہ تعالیٰ تھوڑے علم دے اندر عمل دے اندر اور اضافہ فرمائے توسان علمی عمر سے تواری عمر عطا فرمائے ایک دو شیر تھا میں تاج دالے بریلی دے پڑھنا نا سبحانہ تھے وہ ساڑھے لالا عبدالرمان صاحب نے ایک دو دفعہ میرے کہا رہا ہے وہ سلسلہ چلا رہا ہے وہ دا دی مداد واسدے بڑی محبت فرمائے تھے پیر روشن ضمیر حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ لے دے وہ بڑے مطلب جو میں اپنے پیرانو بڑے پیار ہے لالا عبدالرمان صاحب اے ساڑھے پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ لے اجرہ میرے کوئی ہے نا جی پورا بستہ اے پیر نصیر رحمت اللہ تعالیٰ لے میں اسے کتاب چیزے رکھے ہویا جیڑا لفافہ انہوں میں دیتا سی اے فیر لالا جی نے فوٹو کپی کر آکے ماشاءاللہ اے اس میں لے کور سن کیونکہ کور ہی رہنے دے سنے ہون بھی میں دا سا دے سن کہ پیران دے ساب زادے ہو رہنے میں انہوں دے نال دے دیوٹی دے رہے ہیں وہ پھر میں فرمائے لگے کدھ کدھ کاری صاحب قبلہ پیر صاحب تو اسی کلام پڑھا کرو پیر نصیر رحمت اللہ تعالیٰ کیونکہ انہوں دے کلام سبحان اللہ جی اے جیڑا پورا کتاب ہے تضمینات برکلام حضرت مولانا احمد رضاق فاضل بریلوی جیڑا پیر صاحب تقریبا دس ناتانے جنہوں نے تضمینات بگر اے چونے کیونکہ پنجابی کوش اشار لے گئے نے آخر وچ تے اے پیر غلام حسام الدین شاہ صاحب جو پیر صاحب چھوٹے پائے نے وہ بہت ہی سونے آنگٹانگ دے اندر پڑ دے اندر کئی دفعہ فون فرما دے اندر انہوں نے کہا دے میں یاد آجا پی آجا ہونے پروگرام دے وہ کئی دفعہ سنا دے اندر تے دو شیرت میں کیونکہ حجاج اکلام نے حاج کار لیا تے کچھ تے جڑے پہلے مدینہ پاکوں حاضری دے آئیں تے اوہ تے پھر حاج کر کے سی دے اپنے اپنے کرہن ٹوٹ جان دے نا تے کہی حاج کرن تو بعد پھر سرکار دی بارگج حاضری دے دے اوہ پھر دو تین شیرت جڑے نا تاج دارے پر ریلی پڑھ کے تے پھر میں اے پڑھنا سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ بھی نے سوہانے صبحوں میں تھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلیں دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاہ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاہ اوہ پاؤں رکھنے والے یہ جاہ چشم و سر کی ہے اوہ پاؤں رکھنے والے یہ جاہ چشم و سر کی ہے میعراج کا سماں ہے کہاں پہنچے زائروں میعراج کا سماں ہے کہاں پہنچے زائروں کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤں کہے گواہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤں کہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان ہے کریموں کے در کی ہے پھر رد ہو کب یہ شان ہے کریموں کے در کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پی نصیر دین نصیر عمد اللہ تعالی کو فرما دیں مدینے دے نظار پال دائے مدینے دے نظار پال دائے مدینے دے نظار پال دائے میرا دل بھی میرے ہی نال دائے میرا دل بھی میرے ہی نال دائے میں پلا پھڑ لیا اے اس سخیدہ میں پلا پھڑ لیا اے اس سخیدہ جڑا دل تو نا خالی ٹال دائے جڑا دل تو نا خالی ٹال دائے جڑا دل جڑای زڑا و لی ٹال دل جڑای زڑا و لی ٹال دل اندر زمانہ ایم دیوے باردائے زمانہ ایم دیوے باردائے او حاضر وی عطے ناظر وی سادہ او حاضر وی عطے ناظر وی سادہ نبی جانوں اساد حال دائے نبی جانوں اساد حال دائے مقادن دیئے گستاخی نبی دی مقادن دیئے گستاخی نبی دی اے زنگ اندر ہی اندر گان دائے اے زنگ اندر ہی اندر گان دائے جتھوں پہ منگیاں پاردی چوڑی جتھوں پہ منگیاں پاردی چوڑی او دروازہ علی دے لالدائے جتھوں پہ منگیاں پاردی چوڑی جتھوں پہ منگیاں پاردی چوڑی اے زنگ اندر گان دے لالدائے نصیروں چتنے ہی شاہت تردہ نصیروں چتنے ہی شاہت تردہ جڑا سائل نبی دی آلدائے جڑا سائل نبی دی آلدائے مدینے دے نظار پاردائے میرا دل بھی میرے نال دائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو دیکھو جی فرمیشہ ہمیں کاریسہ پوریاں ہو گئی ہیں اگو بریک دا وقت بھی قریب ہے کیونکہ خبران تازہ خبران تو اللہ تعالی اپنے حبیب دا صدقہ ساری امت مسلمات اللہ اپنا خاص فضل فرمائے خاص رحمت فرمائے اے حاج شریف دا مہینہ اینا دینا دے صدقہ اس مہینے دے صدقہ اگو اسلامی سال دا محرم شریف مہینہ آ رہا ہے یعنی اے مہینہ بھی قربانی دا تے اگلا مہینہ بھی قربانی دا اے جانوران دی قربانی دا تے اگلا کربلا مولا شریف دے شہیدان دی قربانی دا مہینہ تو لہذا اے مہینہ بھی شان وارا آن وارا مہینہ اسلامی سال دا پہلا مہینہ شروع ہون دا دے قربانی تے اسلامی سال دا آخری مینہ پھر قربانی اوہی دستریخ ہے اوہی دستریخ ہے اس واسطے دوستو آئے گی نا بریک اس تو بعد پھر اسی دوبارہ حاضر ہوانگے تے پھر انشاءاللہ کالاں بھی اسی تھوڑییں لمایں گے گلناں بھی پیاریاں پیاریاں سنانگے سرکازیاں ناتاں بھی سنانگے تے تسی تھوڑا جا سا لے لو اسی بھی تھوڑا جا سا لے کے ہونے پانی تانی پی کے آنے ہیں تسی بھی رزقِ حلال وچو کھاؤ پیو انتظار فرماؤ تھوڑے ٹیم تو بعد اسی ہونے واپس ہونے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ